کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک مازاللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لا ولا الا بربرا اور اب وہ شیروں میں ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑنا ہی اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے ہیں تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برسرعام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیے بغیر امن و استحقام کی توقع فضول ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتا تو کیا اشارتا اور کنایتا توہین بھی ٹو نائنٹی فائیو سی کے زمرے میں آتی ہے چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اب محرم الحرام آ رہا ہے ایک سروے کے مطابق ایک مقصود فرقے کی طرف سے شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ کے ذکر کی خاطر جو مجالس منقد کی جاتی ہیں ان میں تقریباً ستانوے فیصد وہ مجالس ہیں جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے ستانوے فیصد پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سکور کیا جاتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے اور وہ کر کیا رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ و اہل بیت کو اہل بیت اتحار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں چونکہ اہل بیت اتحار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ بھی تو اہل بیت سے ہیں اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی بھی تو ہی نہیں کرتے ہیں خواہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منصوب کرتے ہیں اور ان کے لسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے تو ہم 295 سی کے تحت ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97 فیصد جو محافل ہیں مجالس ہیں ہماری پیشکاش حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی ریپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں اور وہاں سے جو زاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا کوئی ان کی مجلسی نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور زمیر کے اندر لانت بھری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے اور کیسے عجیب لوگ ہیں یہ اپنا زوکے تبرہ ابو جال کو گالیوں دے کے پورا کر لیں مگر چسم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جال کو گالی نہیں دی مجالس محرم الحرام میں ابو لاب اطبا شہبا اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کھلتی ہے سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان غنی خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالیٰ انہم ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہن تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارہ تن کنایہ تن کسی لحاظ سے بھی کوئی نازبہ لفظ نہ بولا جائے اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے امن کی کوشش اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیاں گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ معاذ اللہ پورا کر رہے ہیں تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جا انہیں کوئی کھا نہیں جاتا یہ خود دشتگرد ہیں اور پھر پولیس تو کیا یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کہ اس کی کپیرہ دے رہا ہے تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پیردار کو بھی دیکھے گا اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں سینکڑوں ایسی جو ہے ویڈیوز موجود ہیں ان سارے جلوسوں کے لیسنس کینسل کیے جائیں موسیقی